टॉप 5 बेस्ट फोन अंडर 50,000 रुपीज इन पाकिस्तान नवेंबर 2023 देखो यार अगर आप लोग का बज़र कुछ 50,000 रुपर आप लोग 50,000 के बज़र में रहते हुए नहीं है जो आप लोग को बहुत ज़रा हैवी गेमिंग करवाएगा या फिर बहुत ज़रा हैवी कैमरा प्रोवाइड करेगा बट आप लोग को पदा है कि जब से पाकिस्तान के हलात खराब हुए है जो फून हमें 30-35,000 के प्राइस में मिलता था आएसे 2 साल पहले वो अब हमें जो है वो अंडर 50,000 रुपीस की प्राइस में मिल रहा है अची परफॉमस प्रोवाइड करने वाले हैं तो मेक शूर आप लोग उने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और हाँ या वीडियो अच्छा लगे लाइक करके आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं और हाँ अगर आप लोग इनमें से कोई स्मार्टफून यूस कर रहे जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ सबसे पहले स्मार्टफून से स्टार्ट करते हैं पहले स्मार्टफून आता है इन्फनिक्स की दरफ से इन्फनिक्स नोट 30 अब ये स्मार्टफून तकरीबन 58,000 की प्राइस में सेल हो रहा था काफी ट 16 मेगा पिक्सल की सेल्फी मिल जाती है डिजाइन काफी ज़रा खूब सूरत है 64 मेगा पिक्सल ट्रिपरियर कैमरास प्रोइड के गए है कैमरा आप लोग को डीसंट मिल जाता है बहुत ज़रा अच्छा नहीं मिलता मीरेड एक हीलियो जी 99 वाला चिपसर मिलता है जो के गे में मिल जाएगा और यह स्मार्टफून इस टैम इंफिनिक्स की तरफ से सूपर वैल्यू फार मनी है और आप लोग इस स्मार्टफून को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते है अगर आप लोग का बजट अंडर 50,000 रुपीस है तो नेक्स्ट फून की बात करो तो यह फून आत स्मार्टफून है बट इस स्मार्टफून में सिर्फ एक चीज की कमी है वो है जी वेरियंट 4GB 64GB वाला वेरियंट आता है इससे बड़ा कोई भी वेरियंट नहीं आता खेर बड़ा वेरियंट कंपनी की तरफ से ही लौच नहीं किया गया हाइलेट स्पेसिफिकेशन की बा वेरियंट मिल जाता है साइट मांकिट फिंगरबेंड स्कैनर है 5000 मेंच की बैटरी के साथ 33W की फार्च चैजिंग का स्पोर्ट भी मिल जाता है और यह स्मार्टफून आप लोगों को एजिली 40,000 की प्राइस में ओलाइन मार्किट से ओफ्लाइन मार्किट से मिल जाएगा नेक्स्ट फून की बात करो तो यह फून है टेक्नो का टेक्नो का टेक्नो कैमन 20 अब देखो या जिन लोगों को पिन पैक फून चाहिए और उसका कैमरा भी अच्छा चाहिए फून का तो वो डेफिनली टेक्नो कैमन 20 को परचेस कर सकते हैं सिवाए दो चीजों को छोड़ ٹیکنو کیمن ٹونٹی جو ہے وہ ایک سوپر ویلیو فار منی سمارٹ فون ہے ہائیلیٹ سپیسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں سمارٹ فون میں سکس پینٹ سکس سیون انچیز کے کمولیٹ ڈسپلی ملتا ہے فل ایش ڈ پلس کی ریزولوشن ہے دیریز نو ہائیہ ریفریش ایڈ سینٹر پانچھول کے ساتھ تھرٹی ٹو میگا پکسل کی سیلفی بھی مل جاتی ہے ڈیزائن کافی زیادہ خوبصورت ہے سکسٹی فور میگا پکسل پریپیررڈ کیمراز پروائیڈ کے گئے ہیں میریڈیک ہیلیو جی ایٹی فائی والا چپسٹ ملتا ہے جو کہ پرائس رینج کے حساب سے انڈر پاور چپسٹ ہے تو یہاں پر ٹیکنو نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا کمپروائز کیا ہے ساتھی آٹھ جی بھی ریم دو سو چھپن جی بھی رون والا ویرین ملتا ہے ای ڈبل ایم سی 5.1 والی سٹوری کے ساتھ یہ سمارٹ فون آتا ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ اس سمارٹ فون کو چلا ہوگے تو بھئی جٹرنگ ویر آپ لوگ کو فیل ہوگی مطلب کہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا ڈیٹا زیادہ سٹور کر لوگے اس سمارٹ فون میں تو یہ سمارٹ فون چلنے میں سلو ہو جائے گا تو یہی دو چیزیں جو ہے نا وہ اس سمارٹ فون کی مائنس پوائنٹ میں جاتی ہیں باقی کیمرے کے لحاظ سے یہ سمارٹ فون ایک اچھا سمارٹ فون ہے آپ لوگ ڈیفنیلی اگر کیمرے کے لئے کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس سمارٹ فون کو کنسیڈر کر سکتے ہیں باقی یار ان ڈسپلی فنگ اپنڈ سکینر آتا ہے جو کہ ایک پلس پوائنٹ ہے پانچ انمیچ کی بیٹری کو ساتھ تیتیس وارٹ کی فارچنے کا سپورٹ بھی مل جاتا ہے اور یہ سمارٹ فون بھی آپ لوگ کو ایزیلی چھاریس سے سنتالیس ہزار کی پرائس میں اوفلین مارکٹ سے یا پھر اونلین مارکٹ سے ایزیلی مل جائے گا آپ لوگ ڈیفنیلی اس سمارٹ فون کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں نیکسٹ فون کی بات کرو تو بھئی یہ فون آتا ہے شاومی کی طرف سے ریڈمی نو ٹویل اب یہ ریڈمی ٹویل نہیں ہے ریڈمی نو ٹویل کی بات کرو جو کہ آر جی بی ریم ایک سو ٹھائی جی بی رون والا ویڈن ہے جس کی پرائس پچپن ہزار روپے ہے لیکن آپ لوگ کو ڈسکاؤنٹ کے بعد ایک آن باون ہزار کی پرائس میں اوفلین مارکٹ سے اور اونلین مارکٹ سے ایزیلی مل جائے گا آپ لوگ ڈیفنیلی اس سمارٹ فون کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ شاومی کے لور ہے تو خیال جب اس سمارٹ فون کو شاومی نے پاکستانی مارکٹ میں لونج کیا تھا آر جی بی ریم ایک سو ٹھائی جی بی رون والے ویڈن کے ساتھ تب اس سمارٹ فون کی پرائس پینسٹ ہزار روپے تھی لیکن اب یہ سمارٹ فون آپ لوگ کو پچپن ہزار کی پرائس میں ملتا ہے اور اوفلین میں آپ لوگ کو ڈسکاؤنٹ کے بعد ایک آن سے باون ہزار کی پرائس میں ایزیلی مل جائے گا ہائی لیٹ سپیسیفیکیشن کی بات کرو تے اس سمارٹ فون میں 6.67 انچیز کے کیمولر ڈسپلی ملتا ہے فل ایش ڈی پلس کی ریزولوشن ہے 120 ہٹس کا ریفر شیڈ بھی مل جاتا ہے اور سینٹر پانچ ہول کے ساتھ 13 میگا پکسل کی سیلفی بھی مل جاتی ہے ڈیزائن کافی زیادہ خوبصورت ہے 50 میگا پکسل ٹریپر کیمراز پروائیڈ کے گئے ہیں سنیپ ریکل 685 ویڈا چپسٹ ملتا ہے جو کہ پرفومنس کے لحاظ سے ڈیسنٹ سا چپسٹ ہے لیکن پب جی آپ لوگ اس مارٹ فون میں نہیں کھیل پاؤگے ساتھی آپ کو 8 جی بیر ایم 108 جی بیر ایم والا ویڈنٹ ملتا ہے سائٹ مانگڈ فنگر بینڈ سکینر ہے 5000 امیج کی بیٹری کے ساتھ 33 وارٹ کی فارس چائجنگ کا سپورٹ بھی مل جاتا ہے جو لوگ شاومی کے لور ہیں ان کو نیا فون چاہیے وہ بھی ریڈمی نو ٹویلو تو 51 سے 52 ہزار کی پرائس میں وہ اس مارٹ فون کو کنسیڈر کر سکتے ہیں 8 جی بیر ایم 108 جی بیر ایم والے ویڈنٹ کے ساتھ فیفتل لاسٹ فون کی بات کرو تو بھئی آپ لوگ یہ مجھے ضرور کہو گے کہ بھئی آپ نے اس لسٹ کے اندر اس فون کو رکھا تو رکھا کیوں ہے یہ فون آتا ہے ویوو کی طرف سے ویوو آئی سیونٹین ایس اب بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ایک چیز چل رہی ہوگی کہ شاید اس کو ویوو والوں نے پیسے دے دیے ہیں تو بھئی نہ تو مجھے ویوو والوں نے پیسے دیے ہیں اور نہ ہی ویوو والوں نے مجھے کوئی فون دیا ہے بلکہ میں نے ویوو آئی سیونٹین ایس کو خود پرچیز کر کے اس چینل کے پر انبوکس کیا ہے اور آپ لوگوں کو اونیسٹ اوپینین دیا ہے ویسے انبوکسنگ ویڈیو کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ورنہ آپ لوگ چینل کو وزٹ کر کر بھی دیکھ سکتے ہیں اب اس لسٹ میں اس فون کو ایڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بھئی آپ میں سے بہت سارے لوگ ویوو کے لور بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بہت سارے فون بتاتے ہو لیکن نہ ویوو کا بتاتے ہو نہ اوپو کا بتاتے ہو تو بھئی یہ لوگ ویوو کا سمارٹ فون آ چکا ہے انڈر 50,000 روپیس میں اگر آپ لوگ کو ویوو کا فون چاہیے تو آپ لوگ ویوو آئی سیونٹین ایس کو کنسیڈر کر سکتے ہو سوائے ڈسپلی کے آورال یہ ایک اچھا سمارٹ فون ہے ہائیلٹ سپیسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں سمارٹ فون میں 6.56 انچز کے کائی پیس پینل ملتا ہے 720p کی ریزولوشن ہے دیریز نو ہائیہ ریفریشیڈ اور نوچ کے ساتھ 8 میگا پکسل کی سیلفی بھی مل جاتی ہے اور یہی ویوو کا مائنس پوائنٹ ہے لیکن اس سمارٹ فون کا کیمرہ کافی ذرا اچھا نکل کر آتا ہے اس لئے یہ فون میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں ڈیزائن کافی ذرا خوبصورت ہے 50 میگا پکسل ڈوارل کیمرہز پروائیڈ کے گئے ہیں میریڈک ہیلو جی 85 والا چپسن ملتا ہے 6GB RAM 108GB ROM والا ویرینڈ ملتا ہے سائیڈ مانٹی فنگر بینڈ سکینر ہے 5000 ایمیج کی بیٹری کے ساتھ 15 وارٹ کی فارچرزن کا سپورٹ بھی مل جاتا ہے بھئی آپ لوگ کو پتا ہے کہ بھئی ویو ایک برینڈ ہے وہ ڈیفنیٹلی اپنا سمارٹ فون مہنگا ہی لونچ کرے کہ تو بھئی اس باری بھی انہوں نے اپنا سمارٹ فون کافی مہنگا لونچ کیا ہے 45000 جو ہے وہ تھوڑا سو اوور ہو جاتا ہے اگر یہ سمارٹ فون کچھ 37000 سے 37000 کی پرائس میں لونچ ہوتا نا تو یار کمال ہی ہو جاتا ہے اب دیکھو یار آپ لوگ کو پتا ہے بھئی ویو ایس کمپیرڈ ٹو ریل می ٹیکنو انفنکس سے مہنگا ہی سمارٹ فون لونچ کرتا ہے تو بھئی یہ سمارٹ فون مہنگا لونچ کیا گیا ہے تو جو لوگ ویو کے لور ہیں انہوں نے سمارٹ فون کو پرچیز کرنا ہی ہے ہاں صورت میں اور وہ پرچیز کریں گے بھی باقی یہی وہ پائن سمارٹ فون ہے جو کہ آپ لوگ کو انڈر 50,000 روپیس کی پرائس میں پن پیک کنڈیشن کے اندر مل جائیں گے اور یہ سمارٹ فون 50,000 سے کم پرائس میں ویلیو فار مانی ہے اگر آپ لوگ ان پانچوں میں سے کوئی سمارٹ فون یوز کر رہے ہیں تو اپنا ایکسپینس کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اگر کسی نے پرچیز کرنا ہے اس کو ایک بیٹر آئیڈیا مل سکے اور اب باری آتی ہے کٹ فون کی اگر آپ لوگ بہت زیادہ ہیوی گیمنگ کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ اچھا کیامرا چاہیے تو آپ لوگ دیفنیٹلی کٹ فون کی طرح جا سکتے ہیں اب دیکھو یار نیو فون میں تو آپ لوگ کو یہ چیزیں نہیں ملنے والی تو بھئی یوز فون کے اندر ہی آپ لوگ کو ایسی چیزیں ملنے والی ہیں وہ بھی صرف کٹ فون میں ہی ملیں گی اگر آپ لوگ کو افیشلی لونج یوز فون پرچیز کرتے ہیں اس میں بھی آپ لوگ کو بہت زیادہ اچھا کیامرا اور بہت زیادہ اچھی گیمنگ نہیں ملنے والی اب دیکھو جو کیٹ فون میں آپ لوگ کو بتاؤں گا یہ پچاس ہزار سے دو چار ہزار اوپر بھی ہو سکتے ہیں دو چار ہزار کم میں بھی ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو بھئی LG V605G آتا ہے جس کا میں نے کئی باری ریویو کیا ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو بھئی دیکھ سکتے ہیں دوسرا موٹو ایج 2021 آتا ہے یہ بھی پچاس ہزار سے پرائس میں تقریباً مل جائے گا تو آپ لوگ اس سمارٹ فون کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں گیمنگ کے لیے کیمرے کے لیے اس کے لیوہ ایکویس آر 5G ہے آپ لوگ اس سمارٹ فون کو کیمرے کے لیے گیمنگ کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں کیمرے اس کا تھوڑا سا ویک ہے لیکن گیمنگ آپ لوگ کو بہت زیادہ اچھی پروائیڈ کر دے گا چوتھا فون سونی ایکسپیریا 5 مارک ٹو ہے اس کو بھی آپ لوگ کیمرے کے لیے اور گیمنگ کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں تو یہ چار سمارٹون ہے کٹ فون میں جو کہ آپ لوگ کنسیڈر کر سکتے ہیں گیمنگ بہت زیادہ اچھی کرنی ہے اور آپ لوگ کو کیمرہ بہت زیادہ اچھا چاہیے تو بھئی یہ چار فون ہے آپ لوگ ان کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں سو امید کرتا ہوں کہ اس آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو کومنٹ کرو میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو تب تک کے لئے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ